اسلام علیکم دیئر سوڈنٹس آج ہم کر رہے ہیں ہمارا لیسن نمبر تھرٹین جس کی ایکسرسائز کا پارٹ ای اور اس پارٹ ای میں ہمیں دی گئی ہے پروورب پروورب دیئر سوڈنٹ ایک ایسی چیز ہے جسے ہم اردو میں کہتے ہیں زربل مصل یا محاورہ تو محاورہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے پروورب ایک ایسی چیز ہوتی ہے ایک مشہور جملہ ایک مشہور فریز جو ہوتی ہے وہ ایک جنرل آئیڈیا دیتی ہے ایک مشہور آئیڈیا دیتی ہے مشہور خیال دیتی ہے یا نصیحت کرتی ہے ایڈوائس کرتی ہے ایک پروورب اس چیز کو ہم پروورب کہتے ہیں زربل مصل یا محاورہ اردو میں ہم کہتے ہیں جیسے پینیز مائٹیئر دن سوڈ ہمیں بک میں ایک زیادہ دی گئی ہے کہ کلم جو ہوتا ہے تلوار سے زیادہ طاقتوار ہوتا ہے اور better late than never یعنی کبھی نہ پہنچنے سے بہتر ہے کہ آپ دیر سے پہنچیں تو ہمیں ایکسرسائز میں کچھ fill in the blanks دی گئی ہیں blanks کو ہم نے fill کرنا ہے اور ہم نے مناسب word use کرنا ہے مناسب پروورب use کرنی ہے جیسے ہے a bird in hand is worth two in the bush جو پہلی ہمارا word ہے اس میں ہم use کریں گے پہلی line میں bush اس کا مطلب ہے کہ دو سے بھلے ایک اسے ہم اردو میں کہتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے کہ دو چیزیں جو آپ کے پاس ہے وہی بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ دوسری چیزوں کو follow کریں دوسری چیزوں کی لالچ کریں لالچ بری بلا ہے بھی ایک طرح سے اس کا مطلب نکلتا ہے دوسرا ہے look before you leap دیکھنے سے پہلے چلانگ لگانے سے leap کا مطلب students ہوتا ہے چلانگ لگانا چلانگ لگانے سے پہلے سوچنا بہتر ہے پہلے طولو پھر بولو پہلے سوچو پھر کوئی کام کرو birds of a feather flock together feather کا مطلب ہے پر اور flock کا مطلب ہے جھنڈ پرندوں کا جھنڈ پرندوں کا wall پرندے پرندوں کا group پرندوں کا grow اس کا مطلب ہے کہ جیسا کوئی انسان ہوتا ہے ویسے ہی اس کے دوست ہوتے ہیں جیسے آپ کے پر ہیں آپ انہی لوگوں میں جا کے شامل ہوں گے جن کے پر آپ جیسے ہوں گے a stitch in time saves nine number four میں آئے گا saves nine اس کا students مطلب یہ ہے کہ وقت پر لگایا گیا ایک ٹانکہ وقت پر سیا گیا ایک ٹانکہ غلط وقت پر جا کے انہوں ٹانکے لگانے سے آپ کو بچاتا ہے ہماری جو fifth line ہے وہ ہے all that glitters is not gold یہ تو ہم بار بار پڑھتے ہیں ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی ہماری sixth line ہے dash is thick than water تو اس میں آئے گا blood اس کا مطلب ہے کہ اپنا اپنا ہوتا ہے غیر غیر ہوتا ہے جو آپ کے اپنے خون والے ہوتے ہیں اپنے بہن بھائی ہوتے ہیں ان کو آپ کا سب سے زیادہ درد ہوتا ہے every dog has his day every dog has his day اس کا مطلب ہے ہر انسان کا اپنا دن ہوتا ہے اس دن جو ہوتا ہے ہر انسان کے لئے مطلب ہم لاکھوں انسان رہتے ہیں دنیا میں کروڑوں اور بوں انسان ہیں تو ہمیں ہر انسان کا اپنا ایک دن ہوتا ہے جس دن ہماری قسمت اچھی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جتنے برے ہوں کبھی کبھی ایسا دن ہوتا ہے کہ آپ کی قسمت اچھی ہو جاتی ہے تو every dog has his day line 8 میں ہم سے پوچھا گیا ہے every dark dash has a silver lining every dark cloud اس کو کہتے ہیں اس کا سٹوڈنٹس محاورے کا اردو میں مطلب یہ ہے کہ جو بھی بری چیز ہوتی ہے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی اچھی چیز بھی ہوتی ہے ہر خامی میں ہر ناکامی میں کوئی چھوٹی سی امید کی کرن یا کامیابی چھپی ہوتی ہے charity begins at home نمبر 9 ہے charity begins at home تو اس میں جو word ہم نے use کرنا ہے وہ ہوگا charity اس کو سٹوڈنٹس اردو میں کہتے ہیں اردو میں یہ لفظ فارسی سے ہی آیا ہے charity کا charity begins at home فارسی میں اسے کہتے ہیں اور اردو میں بھی کہتے ہیں اول خیش بعد درویش یعنی کہ جو بھی آپ کی ذمہ داری ہے وہ آپ نے اپنے گھر سے شروع کرنی ہے اور پھر آپ نے اس کو آگے لے کر جانا ہے ہماری جو دسویں لائن ہے وہ ہے people who live in dash houses should not throw stones جو لوگ شیشے کے مکان میں رہتے ہیں وہ دوسروں پر پتھر نہیں پھینکتے اس کا مطلب students یہ ہے کہ آپ اگر کسی آپ ندی میں رہ کے مگر مچ سے بیر نہیں ڈالتے اس کو اردو میں اس طرح کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اپنا نقصان دیکھ کے پھر دوسرے پر الزام لگائیں پھر آپ دوسرے سے جھگڑا کریں پہلے آپ دیکھیں کہ اس جھگڑا کرنے سے آپ کا اپنا نقصان کس طرح ہوگا تو اس طرح سے dear students ہم نے یہ والے proverbs attempt کرنے یا